جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا نکاح کی اتنی فضیلت اتنی فضیلت اتنی فضیلت بیان کی گئی بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا نکاح کی برکت سے ایک منت میں وہ کام ہو جاتا ہے ادھر ایک لڑکی اجنبی ایک لڑکا اجنبی دونوں نے دوسرے کو قبول کیا پچاسو خاندان ایک منٹ میں آپس میں جڑ جاتے ہیں دیکھیں یہ نکاح کی برکت اور اسلام صرف جڑنے آیا اسلام کا مقصد جڑنا ہے اس لئے نکاح کی بارے میں بہت فضیلت آئی کیونکہ یہ جڑتا ہے یہ سماج کو مستحکم کرتا ہے جیسے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی کے باہر نکال دیا اس کو وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے جو استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے سنت رسول کا انکار کرے